کبھی میں پیچھے نہیں اٹھا میرا ہمیشہ یہ تھا کہ پاکستان ایک خوددار قوم ہے لا الہ الا اللہ کا اس کا نعرہ ہے کہ یہ کبھی اس کو کسی قوم کے سامنے جھکنا اور غلامی نہیں کرنی چاہیے میں آپ میرے چھبی سال پہلے ساری سٹیٹمنٹس پڑھ لیں میں نے چھبی سال پہلے کہا تھا کہ میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکا ہو نہ کبھی قوم کو جھکنے چھبی سال سے میں ایک ہی چیز کہہ رہا تھا میں نے وار آن ٹیرر کو سارا وقت اپوز کیا کیونکہ ہم کسی کی جنگ لڑ رہے تھے میں اکیلا آدمی تھا جو ساری جگہ اس کے خلاف امریکہ میں جا کے میں نے کہا ایشن سوسائیٹی میں جو امریکہ کی ہے اس کے اندر تینک ٹینکس میں میں نے جا کے ایک ہی بات کی کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی ہم نے اپنی قربانی دی ہے ہمیں امریکہ کی جنگ کے اندر ہم نے اپنے ملک کو قربان کیا ہے لوگوں کو اسی ہزار اپنے لوگ قربان کیے ملک کوئی نہیں بات کرتا قبائلی علاقہ کے لوگوں سے کیا گزر ہے سارا قبائلی علاقہ ہم نے ڈیویسٹیٹ کیا تو میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ پاکستان ایک ازاد ملک ہو خوددار ملک ہو اس کی فورن پالسی ازاد ہو ہم آئی ایم ایف کے غلام نہ بنیں اور یہ کبھی چینج نہیں ہوا تو میں نے تو جو اپنی فورن پالسی تھی اسی کے مطابق رکھی ہمارا انٹرسٹ کیا ہے چائنہ ایمرجنگ دنیا کی ایکنومک سٹرنگت ہے ہمیں چائنہ کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات ہمارا نیبر بھی ہے ہمارے ٹرڈیشنل تعلقات ہیں ادھر سے پوش پیک یہ آتی تھی کہ تم کٹیل کرو کہ چائنہ سے زیادہ کیونکہ امریکہ اور وہ بلوکس میں جا رہا تھا ہم نے کہا ہم دونوں سے دوستی رکھیں گے ہم نے کبھی انٹی امریکن میری پالسیز دی اور دوسری چیز یہ جو رشا کا ٹرپ ہمارے لیے رشا کسی اگر ہندوستان رشا سے سستہ تیل خرید سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں خرید ہندوستان ان کو سٹریٹیجک ایل آیا ہے ان کو آٹ کا حصہ ہے ہمیں تو تین نہ تین میں نہ تیرہ میں ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ان سے نہ تیرہ تیس فیصد کم پہ تیل مل رہا تھا تیس فیصد کم پہ بیس لاکھ ٹان گندم ہم نے خرید نہیں دی وہ ہمیں سستی مل رہی تھی تو میرا تو انٹرسٹ اپنے لوگ ہیں اور پھر بیس پاکستان میں میں بلکل بلیو نہیں کرتا کیونکہ ہمیں ایک دم ملوث ہو جاتے ہیں کسی کی جنگ میں so therefore میری فارن پالسی ہمیشہ کلیر تھی اگر اور لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں تھی تو میں نہیں جانتا لیکن میں پرائم منسٹر تھا میں چیف اگزیکٹیو روف میرا پرورکٹیو ہے فارن پالسی اور یہ میری فارن پالسی تھی